بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے کلام قرآن مجید کا ایک خاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے کلام قرآن مجید میں ایک ایسی صورت رکھی ہے اور ایک ایسی صورت ہے اللہ کے قرآن میں سرور کنین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص اس صورت کا ورد کرے گا رب کائنات کی قسم اللہ اس کی مشکلات کو دور کر دے گا اللہ اس کی تکالیف کو ختم کر دے گا اللہ اس کی پرشانیوں کو جڑ سے اکھا دے گا معزز سامین اکرام آپ نے تھمنے پر اس صورت کا نام دیکھ لیا ہو آپ نے تھمنے پر وہ صورت پڑھ لی ہوگی آپ نے ٹائٹل پر وہ صورت پڑھ لی ہوگی اور آپ نے ڈسکریپشن میں بھی وہ صورت دیکھ لی ہوگی کہ وہ کون سی صورت ہے اور اس کا کیسے ورد کرنا ہے تو معزز سامین اکرام آپ نے کتنی منطبہ پڑھنا ہے یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے لیکن اب پڑھنا کیسے ہے اور کس صورت اس صورت کے ساتھ کس اللہ کے نام کو ملایا جائے جس سے ہماری ٹینشنیں ختم ہو جائیں ہماری تکالیف دور ہو جائیں ہماری مسئلتیں ختم ہو کے رہ جائیں معزز سامین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے کلام قرآن مجید کی ہر آیت ہر لفظ ہر صورت اللہ کے اندر وہ راز ہے وہ طاقت ہے وہ پاور ہے کہ اگر آپ اللہ کے قرآن کی اس صورت کا اکیلے برد کرتے رہیں گے رب کائنات کی قسم کریں اس طرح جیسے ہم آپ کو بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی آپ کی ساری مسئلتیں دور ہو جائیں گی آپ کی ساری تکالیف ختم ہو کے رہ جائیں گے معزز سمین اکرام اور قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے جس آیت کا ورد ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ آیت انشاءاللہ آپ کے مسائلت کو جر سے اکھارنے کی طاقت رکھتی ہے یہ آیت آپ کی تکالیف کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے تو آپ اس آیت کا ورد بھی کریں قرآن پاک کی اس صورت کا عمل بھی کریں اللہ کے اس پیارے نام کا بھی عمل کریں اب یہ کیا ہوگا بندش نظر باد جادو تغزاد جتنے بھی چیزیں ہیں سب ختم ہو کے رہ جائیں گی ساری چیزوں کو آپ ختم کر دیں گے صرف اس ایک عمل کی وجہ سے صرف اس ایک ورد کی وجہ سے ہر چیز ختم ہو کے رہ جائیں گی معزز سمین اکرام اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر سکون آئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی چنشنیں ختم ہو جائیں تو آپ کو یہ عمل لازمی کیجئے یہ عمل آپ کے مسائل کو ختم کر کے رکھ دے گا آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا آپ کی پرشانیاں ختم ہو جائیں گی تو عمل کیسے کرنا ہے آپ نے غور سے سننا ہے اور پورے طریقے کے مطابق کرنا ہے انشاءاللہ یہ عمل آپ کی تکلیف کو دور کر دے گا سب سے پہلے آمنہ کلال عبداللہ کے در یتین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ نے درود پاک پڑنا ہے لیکن اس سے پہلے فرمانِ آلی شان کے مطابق آپ نے صدقہ کرنا ہے صدقہ کرنے سے بلائیں ٹر جاتی ہیں صدقہ کرنے سے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں اور ہر طرح کی ٹینشن سے نجات مل جاتی ہے معزز سمین اکرام اگر آپ صدقہ غریب فقیر مسکین مختار لاچار شخص کو دیں گے تو انشاءاللہ یہ صدقہ آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا یہ صدقہ آپ کی مسائل کو ختم کر دے گا اور صدقہ جب آپ غریب کو دیتے ہیں نا تو اس کے دو فائدے ہیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آرے مرتی صاحب آپ نے کہا صدقہ دیں یہ بات تو سمجھ جاتی ہے کہ اللہ کا بھی فرمان ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے لیکن غریب فقیر مسکین مختار شخصی کو کیوں دیں دو وجہ ایک یہ کہ معزز سمین اکرام ایک وجہ یہ ہے کہ آپ جب کسی لاچار کو صدقہ دیتے ہیں اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے وہ اللہ سے التجا کرتے ہیں اے رب رحمان تو ہماری ساری ضرورتوں کو پورا فرما دے تو ہماری ٹنشنوں کو ختم کر دے تو ہماری تکلیف کو دور کر دے اور دوسرا اس کے ساتھ یہ معزز سمین اکرام کہ آپ کی تکلیف آپ کی پرشانی انشاءاللہ ایسے ختم ہوگی کیوں؟ اس لیے کہ غریب دعا کرتا ہے اے اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا فرما دے جب آپ غریب کی ضرورت کو غیبی اللہ رب العطاق کے دل میں ڈالتے ہیں آپ پوری کر دیتے ہیں تو پھر غریب کہتے ہیں اے اللہ جس نے میری ضرورتوں کو پورا کیا اے میرے مولا کریم تو اپنے غیبی خزانوں سے اس پر رحمت نازل فرما دے اب پھر اس پر بھی کیا ہوگی اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی جب اس کی ضرورت پوری ہوگی تو یہ دعا سیدہ اللہ کے عرش پہ جاتی ہے اور اللہ رب العزت اس دعا کو فوراں قبول کرتے ہیں تو معاذ سمین اکرام صدقہ دینے کے بعد آمنہ کے لال پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حبید مجید درود پاک آپ نے پڑھنا ہے یہ درود پاک آپ نے صرف تین بار پڑھنا ہے تین بار آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے معاذ سمین اکرام یہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کی یہ صورت اور یہ آیت اللہ کا یہ نام ان تینوں کو اس طریقے سے پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ نے اللہ کا پیارا نام آپ نے پڑھنا ہے یا فتاہ یہ یا فتاہ آپ نے ایک ہزار ایک بار پڑھ لینا ہے پڑھ لیا اب آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی یہ آیت ہے سلام علیہ نوح فی العالمین سلام علیہ نوح فی العالمین یہ آیت آپ نے صرف تین سو تیرہ مطبع پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے وہ صورت جو تکالیف کو ختم کرنے والی ہے جو مشکلات کو جر سے اکھاننے والی ہے جو مسائل کو ختم کر کے رکھ دے گی جو تکالیف کو دور کر دے گی وہ صورت کونسی ہے صورت الفاتحہ وہ صورت الفاتحہ آپ نے گیارہ مطبع پڑھ لینی ہے کیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا سراط المستقیم سراط الذین انعامت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا قادلین آمین یہ صورت آپ نے صرف گیارہ بار پڑھ لینی ہے پھر تین مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے عمل مکمل ہو جائے گا معزز سمین اکرام یہ عمل آپ تین دن بھی کر سکتے ہیں پانچ دن بھی کر سکتے ہیں سات دن بھی کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو سواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مات بولیے گا اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام